ان دور میں ویسے تو تھگی کی کئی وارداتیں ہوتے رہتی ہیں بڑے پیمانے پر بھی تھگیاں ہوئی ہیں لیکن جس تھگ محلہ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے منجو جہاں منجو جو کی ببلی بن کر کتنے ہی لوگوں کو تھگ چکی ہے اور ہجانوں سے نہیں لکھوں سے اس نے لوگوں کو تھگا ہے دعو ایسے ایسے دیئے ہیں کہ جو سوچے وہ دنگ رہ جائے منجو ورما نام کے اس تھگوری کو سب سے بڑی تھگوری کہا جا سکتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دور کی یہ سب سے بڑی تھگوری محلہ ہے جس کا نام ہے منجو ورما آئیے اب اس کی پوری کہانی جانتے ہیں کہ آخر منجو ورما نے کیسے اپنے تھگی کا جال فیلایا اور کیسے محلاؤں کو بڑے پیمانے پر تھگا اس کے تھگی کے طریقے کیا ہوتے تھے کیسے یہ لوگوں کو تھکتی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی تھگی کی شکار جادہ تر محلائے ہوئی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منجو ورما بہت خوبصورت ہیں اور اسی خوبصورتی کا سہار لے کر اس نے محلاؤں کو تھگا کل ملا کر اس کی کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ یہ جن جن محلاؤں کو اس منجو نے تھگا ہے انہوں نے اس کے بڑے تلچسپ سے سنائے انہوں نے کہا کسی بھی محلہ دوست کی گود میں لیٹ جانا جب بھی گنام پر گلے لگانا اس کی سمسیہ میں فریشتہ بن کر کوچ جانا اس کا ہتھیار تھا خاص کر چھوٹی موٹی آرثک پریشانی دور کر کے وہاں لینا بھول جاتی تھی لوٹانے پر کہتی تھی ارے آپ بھی دوست بنانے کے لیے وہاں بچوں کی جنونداری پتا کر انتظار کرتی تھی پریوار کا سگا بھی وہ پہار نہیں دیتا جو منجو ورما دیتی تھی یدی بچہ کرکیٹ ہرے تو کرکیٹ گراؤن جیسا کیک کرکیٹ کی مہنگی کٹ کرکیٹ کے کپڑے جوتے اور بینڈٹ کپڑے بہٹ کر دی اور ایک دم بھولی بن کر اس کا تکیہ خلام تھا جروری ہے اپنوں کے لیے نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے مہلائیں بتاتی ہیں کہ سال چھے مہینے میں اچھا وشواس جمع کر کسی بھی مہلہ مطر سے اچانک کہتی یار تیر پاس ایک لاکھ روپے پڑے ہیں کیا لے کر اگلے دن صبح اترکت دس ہزار روپے دے کر کہتی تھی تھینکیو دو لاکھ پر بیس ہزار پانچ لاکھ پر پچاس ہزار زیادہ دینا اس کی ٹرک ہوتی بیچ بیچ میں یہ جرور کہتی تھی چار چھے مہینے کے لیے بڑی رقم دے دو ڈبل کر کے دے دوں گی منجو ورما کی سب سب بڑی شکار بنی منجو تیواری جنہوں نے ستہ اس لاکھ روپے ہے کہ کر دے دیئے کہ دیدی جلدی سے پچاس لاکھ روپے کر دو باقی چار لاکھ آپ کے انکل چپس ٹوانٹی ٹوانٹی بسکیٹ پیٹھے بیچنے والے کاج بٹن کرنے والے ایک مہلہ بتاتی ہے میری اکلوتی بٹی شادی کے لائق ہو گئی اسی سال شادی کرنی تھی لیکن اٹک گئی منجو دیدی کو پورے پندرہ لاکھ روپے دیئے تھے انہوں نے چیک دیا ہے اب چیک سے کری نہیں رہا ہے ایس ایس پی روچی وردن بشرا سے ملی انہیں بتایا کہ اس طرح سے تھگی ہوئی ہے انہوں نے کہا آپ کا پیسہ دیر سے نہیں لیکن ملے گا جنو بس اسی آس میں ہوں پتی سے لڑ جھگڑ کر پائی پائی لے لی تھی گہنے تک بیچ دیئے تھے اب تو انہیں موہ دکھانے میں بھی شرم آتی ہے ڈالی بٹنگر سے چھے لاکھ روپے مالینی پجارہ سے ساڑھے چار لاکھ روپے شیلجا سے ڈیڑھ لاکھ روپے نیلی ما نگم سے ساڑھے تین لاکھ روپے منجو نے جن مہلاؤں کو شکار منایا ان میں سیکڑوں مہلائیں شامل ہیں لاکھ پچاس ہزار تو کئیوں سے لے لیے کروڑوں روپے جمع کرنے کے بعد پچھلے سال چو ماہ سے میں اس نے کرجداروں کو یہ کہنا شروع کیا کہ انیتا گیرے کے پاس پورا پیسہ ہے وہاں لوٹائے گی تو سب کا حساب کر دوں گی سب کو ڈبل ملے گا یہی نہیں وہ کہتی تھی امریکہ چلی گئی ہے انیتا گیرے اور جب وہ واپس آئی گی تو سب کے پیسے مل جائیں گے جب کرجداروں کے صبر کا بان ٹوڑنے لگا تو پھر اس نے منجو ورما پر دباؤ ڈالا تو اس نے یہ کہا کہ سوسائل نوٹ لکھ کر وہ سب کو فسوا دے مہلائے بیچاری ڈر گئی منجو ورما کے اس دھمکی کے آگے ان کی ایک نہ چلی منجو تیواری ڈالی بھٹنا کر مالینی پجارا شیل جا نام جاہر ہونے کے ڈر سے پانچ کرجداروں نے اسی سال جنوری میں ایس ایس پی کو ارجی دی کی منجو ورما کرج چکانے کے پجائے انہیں آدمتیہ کر فسانی کی دھمکی دیتی اس لئے اس کے آدمتیہ کرنے کا دوشی انہیں نہ مانا جائے اور پیسہ واپس دلوائے جائے مہلائوں نے ایسا ایف آئی آر کرنے کو کہا تو پولیس نے منع کر دیا تھا تین دن پہلے منجو کو پہڑا گیا اسے ریمانٹ پر لیا گیا اس کی شکار بتاتی ہے امید بھیا منجو کے پتی بنتی نہیں ہے لیکن بھابی منجو ببلی ہے یعنی پتی کا اس پوری دھگی میں کوئی رول نہیں ہے پتی تو بیچارہ شیل بھی ہسپٹل میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے پر یہ جو منجو ہے یہ تو بڑی دھگوری ہے یہ اندور کی سب سے بڑی دھگوری ہے اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں کی چپت لہائی ہے تین سال پہلے امید کی یعنی منجو کے پتی کی ایک کار کے ٹکر سے ایک وقتی کی جان چلی گئی اور انہیں جیل ہونے والی تھی منجو نے تب کہا تھا کہ میری ابڈی کہیں کھو گئی ہے پانچ لاکھ روپے کیسے بھی دے دیجئے نہیں تو ان کے پتی کو جیل ہو جائے گی ایک مہلہ نے ادودر سے اٹھا پٹک کر پانچ لاکھ روپے دے دیئے اس کے بعد وہ جیل جانے سے بچ گئے انہوں نے پانچ لاکھ کے ساڑھے پانچ لاکھ روپے لوٹا دیئے پچاس جن نہیں لینا چاہتی تو کہا کہ بچوں کی مٹھائی کے لیے دے رہی ہوں اس کے بعد تو منجو نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ریوینو نگر اس سے شاندار گھر میں جب جاتی میلہ ہیں تو ناشتہ شریمائے ہوتل سے لیمنٹری سے گروہ کرپا سے آتا اور کبھی کبھی وہ اپنی کار سے ہوتلوں میں لے جاتی تھی مال میں بھی پرانڈیٹ سامان خود بھی خریدتی اور ہمارے لیے بھی ایک کر کر کردتی کہ جب اوپر والا دے رہا ہے تو خرچ کرنے میں کیا خنجوسی کرنا ساری پہنے کی شوکین منجو ورما خالہ کی جیل کے پیچھے چلی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پتی کا یہ کہنا ہے کہ منجو تم نے یہ کیا کیا عجت کی دو روٹی کیا کم تھی جو تم نے ہاتھ دن دکھایا دبو قسم کا عامی تین سال پہلے بول دیتا تو منجو کو یہ استثیتی نہیں ہوتی لیکن اب سوال اس بات کا ہے کہ جس تھگوری مہلہ نے اپنی عادت میں تھگی کو لے لیا تھا وہ کیسے صدرتی اس نے اپنی یوار کشلتا اور سندرتا کے دم پر اپنے چال پھیلایا اور چھوٹی موٹی راشی نہیں پندرہ پندرہ لاکھ روپے تک اس نے مہلہوں سے کرچ کے نام پر لے لیے اور کہا کیوا جادہ کر کے لوٹ آئے گی ان دور میں سنبھا بات ہے اس سے بڑی تھگوری مہلہ کوئی نہیں ہوئی ہوگی سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس